اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اول فوٹو فریمز کو آپ کس طرح سے ری یوز کر سکتے ہیں تو چلیں اگر آپ کی گھر میں کوئی بھی پرانے فوٹو فریمز پڑے ہوئی ہے تو آپ ان کو نکال لیں میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ آپ اس سے کیا کیا بنا سکتے ہیں تو چلیں آپ انجوائے کریں یہ ہے فائنل لک میرے فریم کی تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک فوٹو فریم چاہیے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بلیک ان گولڈن فوٹو فریم لے لیا ہے اس کے بعد جو نیکس چیز ہمیں چاہیے وہ ہیں جوڈ شیٹس اس کی کور کرنے کے لئے بیس کو میں جوڈ شیٹس یوز کروں گی اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ ہے بلیک ٹیکس آپ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں میں نے بلیک کلر کے ٹیکس لیے ہیں اس کے بعد کچھ ڈیکوریٹیو میٹیریلز ہے یہ لیوز اینڈ فلاورز وغیرہ ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو نیکس چیز ہمیں چاہیے وہ ہے جوڈ سٹرنگز آپ پچھلے بھی میری ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے تو پھر نیکس چیز ہے ریبنز آپ بلیک سکن جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں ریبنز لے لیں اس کے بعد میں نے ایک یہ وائٹ کلر کی لیس ہی اس کی ہے اور پھر یہ آپ کو منی بوز نظر آرہی ہیں میں نے پہلے سے بنا کر رکھ لیے اور اس کے علاوہ یہ وڈن سپونز ہیں ٹیک ہے یہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ میں ڈیفرنٹ سائزز میں اور شیپس میں مل جائیں گے جو بھی تو یہاں پر یہ تمام چیزیں ہیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی کہ جو ہمیں اس فریم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چاہیے تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ فریم لے لیں گے اور اس کو ہم اوپن کر کے بیک سائٹ سے اس میں سے جو گلاس ہے اس کو ریموف کر دیں گے کیونکہ گلاس ہمیں نہیں چاہیے ہم 3D فریم بنائیں گے تو اس میں پھر یہ گلاس کا کوئی کام نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہکس اوپن کر لینی ہے اور یہ کارڈ بورٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے کیونکہ مین کام ہم نے اسی کے اوپر کرنا ہے یہ جو شیشہ ہے اس میں یہ میں نے نکال لیا ہے اس کو ہم کسی اور استعمال میں لائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں آپ کو میں دکھاؤں گی کہ میں نے اس جو ہے گلاس کا کیا کیا ہے اب جو فریم کا کور ہے وہ بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے کیونکہ اب ہم نے اس کارڈ بورٹ کو یوز کر رہا ہے تو اس کی بیس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے کور کریں گے کیونکہ وہ اتنی نیچ نہیں ہیں تو یہاں پر میں نے جو آپ کو جھوٹ شیٹ دکھائی تھی اس سے ہم بیس کو کور کر لیں گے آپ کے پاس اگر کوئی اور میٹیریل کلاث میں کوئی اور ڈیزائن پر ہے یا پھر کوئی بھی اور چیز ہے تو آپ کوئی شیٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں جو کور شیٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ گف پیپر وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اب آپ نے بلو گن لے لیے لیے اور اس کو اس کی مدد سے آپ نے یہ جو شیٹ اس بیس کے اوپر اٹیچ کر دیں گے سائٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اس میں تھوڑے سے جو ہے وہ جھوٹ کے تھریڈز نکل آتے ہیں تو یہ سائٹس ویسے بھی فریم کے اندر جو ہیں کور ہو جائیں گے جب ہم اس کارڈ بورڈ کو فریم کے اندر لگائیں گے تو سائٹس اس کی بلکل جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائیں گی تو اس سے جو ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کچھ ہم کٹنگ بھی کر لیں گے اور باقی جو ہے وہ نیٹ ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں دونوں جو جھوٹ کے پیسیز ہیں یہ میں نے اٹیچ کر لیے ہیں اس سے ہماری بیس جو ہے وہ کافی نیٹ ہو جائے گی اور کیونکہ یہ جو گوڈن میں نے سکونز لیے ہیں وہ بھی براؤن کلر میں ہے تو میری جو اوورال تیم ہے وہ براؤن گولڈن اینڈ بلیک ہے تو کومبینیشنز کا بہت خیار رکھئے گا کیونکہ سام ٹائم آپ اتنی محنت کرتے ہیں لیکن کلرز ایسے یوز کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے چیز اچھی نہیں لگتی تو تھوڑا سا ڈیسنٹ لک دینے کے لیے آپ ایک جیسے کلرز یوز کریں بہت زیادہ ڈیفرنٹ کلرز یوز نہ کریں اب یہ اس کے اوپر جو ایک جوائنٹ نظر آرہا تھا اس کو ہائٹ کرنے کے لیے اور تھوڑی سی اس سے لک اور اچھی ہو جائے گی یہ وائٹ کلر کی لیس ہے میرے پاس یہ سٹریچیبل ہے تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سٹریچ کر کے ہی لگاؤں گی تاکہ اس کے اندر جو ہے یہ سٹریٹ آ جائے دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ جب میں نے اس کو کھینچا ہے تو وہ تھوڑا سا کیونکہ الاسٹک ہے اس کے اندر تو اس طرح سے دوسرے کارنر سے پہلے میں اٹیج کروں گی اور پھر میں سائٹ سے بھی اٹیج کر دوں گی جتنی بھی مجھے اٹیج کرنی ہے جہاں تک یہاں سے اب میں اس کو کٹ کر لوں گی سائٹ سے اور پھر میں اس کو مزید اچھی طرح اٹیج کر دوں گی نیکسٹ ہم نے جو وڈن سپونز دیکھے تھے ہم ان کو ارینج کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے لگانے ہے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اچھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تین ہے میرے پاس ان میں سے میں نے دو چوز کر لیے تو یہ دو جو ہیں پہلے ہم ان کو اٹیج کریں گے گلو گن سے ہی ٹھیک ہے اس طرح جو ہے لگانے ہیں ان کی ڈائریکشن نیچے کی طرف رکھتی ہے تو اگر ان کو ہم پہلے اٹیج نہیں کریں گے تو پھر جب ہم اوپر سے ٹائے بھی کریں گے لیکن پھر وہ ایک جگہ پر نہیں رہیں گے تو پہلے ہم گلو گن سے ان کو آپس میں اٹیج کر لیں گے دو منٹ کا آپ ایک منٹ ویٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ڈرائے ہو جائے اور اچھی طرح اٹیج ہو جائیں اب ہم نے جو جھوٹ سٹرنگ دکھائی تھی میں نے آپ کو اس کی مدد سے ہم اس کو ٹائے کر دیں گے اوپر ایک بو بنا دیں گے موٹ بنا دیں گے تو جی دوستو یہ دیکھیں آپ نوٹ میں نے لگا دی ہے اور اب جو اس کا سپونز کا جو ٹاپ ہے وہاں پر ہم وہ جو چھوٹی والی بوز میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی میں نے براؤن کلر میں ہی یوز کی ہیں ہم وہ اٹیج کر دیں گے یہ تھوڑا سا اس سے ان کی لوگ اچھی ہو جائے گی اب یہ سپونز جو ہیں ان کی ہم نے ارینج کر لیا ہے ان کو اور اب ہم ان کو سائٹ پر رکھ دیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو لیس ہے اس کے اوپر ہم نے ریبن اٹیج کرنا ہے اور ایک کورنر پر ہم نے اس کا ایک کورنر ارینج کر لینا ہے وہ جو جو لیوز اور فلاورز میں نے آپ کو دکھائی تھے وہ ہم کورنر میں اٹیج کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم یہ نینے سپونز اٹیج کردیں گے یہ سکن کلر کا ریبن میں نے فریم کی لئے مثلہ میں دیwickی کیا ہے اور بلیک کلر کا ریبن میں اگر پر دکھاؤں گی کہ وہ میں نے فریم پہ یوز کیا ہے تو گلو گن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے تو ہاتھ اس سے جل جاتا ہے تو اس لئے آپ پاس کوئی چیز رکھ لیں پریس کرنے کے لئے جہاں پر بھی آپ لگائیں پریس کرنے کے لئے آپ کوئی چیز یوز کر سکتے ہیں اب اس کا کارنر جو ہے میں بنا لیتی ہوں میں نے یہاں پر گولڈن اور گرین کلر کا لیگ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ فلاور نہیں لگائیں گے کیونکہ چھوٹا فلاور یوز کرنا ہے تو پھر اگر فلاور پہلے لگا لیں گے تو پھر لیوز کو ارینج کرنا اس کے نیچے مشکل ہو جائے گا تو اس لئے پہلے جو بھی آپ نے نیچے دیکوریشن کرنیاں وہ کریں گے اور اینڈ پر اوپر فلاور لگا دیں گے تو اس سے نیچے والی دیکوریشن بھی پکی ہو جائے گی اور وہ جو ہے اس کی لک بھی نیٹ آئے گی یہ دیکھیں فلاورز لیوز میں نے لگا دیا ہیں اور لیوز کے سینٹر میں یہاں پر میں نے ایک یہ برٹ سی تھی ریڈ کلر کی تو یہ میں نے لگا دیا ہے ایک یہ گولڈن سا چھوٹی چھوٹے اس کے لیے فلیٹس بنے میں ہیں ایک یہ بھی لگا دیا ہے اب دیکھیں میں ٹاپ پر جو ہے یہ مینی فلاور لگا دوں گی تو اس سے ایک اس کا کورنر سا بن گیا ہے جو سپونز ہم نے ریڈی کر کے رکھے تھے وہ ہم اٹیچ کر دیں گے رکھ کر دیکھ لیں گے کہ کہاں پر جو ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ٹاگز بھی لگانے ہیں تو گلو گن سے آپ نے یہ جو سپونز ہیں ان کو آپ نے سینٹر میں فریم کے اٹیچ کر دینا ہے اس طرح سے پوزیشن آپ ارڈیسٹ کریں جس طرح آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں مناسب لگ رہے ہیں اس طرح کر لیں اور اوپر یہ جو آپ نے بو بنائی تھی اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا ڈسپلیس کر کے گلو گن سے فکس کر دینا ہے تو چلیں اب یہ ٹاگز کی باری ہے یہ بلیک کلر کے میں نے ٹاگز لیئے ہیں اور ان پہ میں گولڈن جو ہے لیٹ سے لکھ دوں گی ٹھیک ہے جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں ایک میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں اور پھر باقی لکھنے کے بعد دکھا دوں گی اس طرح سے آپ اس پہ لکھ کر اور اس کو ڈرائے کر لیں گے تو یہ میں نے تینوں ٹاگز لکھ لیئے ہیں کھائیں پیائیں اور خوش رہیں تو اب ہم نے یہ فریم جتنی دیر ہماری ٹاگز جو ہیں وہ ڈرائے ہو رہے ہیں ہم اس کو فریم میں واپس لگا دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فریم میں اس کی پوزیشن کس طرح ہے تاکہ ٹاگز بالکل کورنر پہ ہم لگا دیں تو وہ فریم کے اندر چھپ جائیں گے تو ٹاگز اس لئے ہم اینٹ پہ لگائیں گے باقی چیزیں جو ہیں ہم لگا چکے ہیں اور اب ہم اس کو فریم کے اندر ایڈجیسٹ کر لیں گے لیوز کا کوئی پرابلم نہیں تھا کیونکہ وہ وائر والے تھے تو وہ وہاں سے ہم اس کو سائٹ پہ کر سکتے تھے یہ میں نے اٹیچ کر دیا ہے اور یہ ہکس میں نے بند کر دیا ہے یہ والے بہت ٹائٹ تھے اس کے کلپ سلور والے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے تھے تو بلیک سوکس لگی میں تھی میں نے ان سے ان کو بند کر دیا ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں لوگ یہ دیکھیں اتنا یہ ڈیسنٹ لگ رہا ہے بہت ہی یہ کیوٹ لگ رہا ہے اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ فریم ہے تو آپ اس کو ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو ہینگ بھی کر سکتے ہیں ہینگنگ کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور کچن وغیرہ میں کسی کورنر پر کسی ٹیبل وغیرہ پر بھی آپ برک سکتے ہیں تو چلیں ہم اب ٹیگز لگا لیتے ہیں جو تین ٹیگز ہم نے بنائے تھے یہ کورنر میں نے اسی کے لیے چھوڑا تھا اور وہ بلیک کلر کی ہیں تو اس کی وجہ سے نیچے جو ہے جھوٹ کا کلر ہے لائٹ اور اس کے اوپر بلیک کلر کے ٹیگز جو ہیں بہت اچھے لگیں گے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر جب گولڈن کلر کا لکھا ہوئے وہ بھی بہت اچھا وہ فریم کی جو باؤنڈری ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا ہے اور وہ بہت ہی اچھا لگے آپ چاہیں تو ون ٹو تھری اوپر نیچے بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو جس طرح میں نے لگائے ہیں ایسے بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے لگن سے اٹیچ کر دینے ہیں تو جی دوستو تینوں ٹیگز میں نے لگا لی ہیں اب یہ فریم کا جو گولڈن ایفیکٹ ہے سائٹ سے کافی زیادہ یہ گولڈن ہے تو اس ایفیکٹ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے میں نے بلیک کلر کا ریبن لیا ہے جس کی باؤنڈری گولڈن ہے ٹھیک ہے اب فریم کے ساتھ بلکل صرف بلیک کلر کا لیں گے تو وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا تو اس کی جو ہے باؤنڈری ریبن کی بھی گولڈن ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر میں اسی طرح ایک سائٹ میں نے آپ کو دکھا دیئے باقی جو تین سائٹ ہیں وہ بھی میں لگا لوں گی تو یہ دیکھیں جی فائنل لک فریم کی اور اگر آپ کے پاس فریم نہیں ہے تو آپ اس کو کسی کارڈ بورڈ پر بھی بنا سکتے ہیں میں نے تو فریم کو ری ایوز کرنے کا طریقہ بتایا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ایوری وان نئی ویڈیوالو